اسلام علیکم دوستو میں ہوں حضر قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں قازمی علیکم دوستو یہ آپ کے سامنے ایک سامسنگ کی LCD TV ہے اوریجنل سامسنگ ہے اور اس میں جو فالٹ ہے یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ ریڈ بلنگ پہ ہے تقریباً یہ سیون ٹائم سات بار یہ بلنگ کرتی ہے کوئی ڈسپلی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جسٹ یہ ایسے ہی بلنگ کرتی رہتی ہے اور اس میں جو فالٹ ہے وہ ابھی کھول کے ہی ہمیں صحیح اندازہ ہوگا کیونکہ اس میں سامسنگ میں بلنگ کوڈ نہیں ہوتے تو اس کو پہلے چیک کرتے ہیں اس کا جو موڈل ہے یہ LCD TV ہے اور کافی پرانا موڈل ہے LA40N81BD 40 inch کا یہ LCD TV ہے اور کافی پرانا موڈل ہے تو اب سب سے پہلے اس کو کھول لیتے ہیں کھولنے کے بعد ہی ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے جی دوستو اس کو کھول لی ہے آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے یہ سپلائی مارڈیول ہے اس کا پاور سپلائی مارڈیول ہے جس میں ہمارا انورٹر بورڈ بھی بلٹن ہے یعنی لیمپ کارڈ کی سپلائی اور کنٹرول بھی اسی کے اندر ہی ہے کافی بڑا سپلائی یونٹ ہے اور اس کی کافی اچھی پرفارمیس ہوتی ہے اوریجنل سیٹس میں جتنے بھی لگے ہوتے ہیں ان کی پرفارمیس اچھی ہوتی ہے بورڈ آپ کے سامنے ہے جینون بورڈ ہے اب سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کو آنکھوں سے ویجولی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے آپ ذر ویشن لینی ہوتی ہے کہ کہیں ہمیں کوئی فال تو نہیں مل رہا میں اس کو تسلی سے دیکھ لیتا ہوں پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی دوستو اس کو میں نے تسلی سے دیکھا ہے بورڈ میں شارٹیج مل رہی ہے یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں پاور سپلائی جو ہے اس کی ورکنگ ہے اس سے ویجی اپورٹ کے اوپر شارٹیج ہے اور اس کا جو مین پروسیسر ہے اگر ہم اس کو آن رکھتے ہیں تو فوراں سے ہیٹ ہو جاتا ہے اور اوور ہیٹ ہو رہا ہے ہاتھ نہیں لگایا جاتا تو اس کا یہ میں لائٹ جلا کے آپ کو چیک کرواتا ہوں یہاں پہ اس کا مجھے برن مل ہے می بھی آر ایف سے برن ہوا ہو یا وی جی اپورٹ سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کی جو یو ایس بی پورٹ ہے اس میں بھی شارٹیج ملی ہے تو اس کی جو مین چپ ہے وہ تو ساف زہر ہے اب اوور ہیٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم اس کا شارٹ ہے اب سسٹم شارٹ ہے تو یہ بورڈ ریپلیس کرنا پڑے گا اور پاور سپلائی ہماری ورکنگ ہے اب ہم کریں گے کیا اس کا اگر ہم اس کا اوریجنل بورڈ لیتے ہیں تو وہ ہمیں پہلی بات تو ملے گا مشکل سے اگر مل بھی گیا تو کافی کاسٹلی پڑے گا تو اس کی سپلائی پہ یہاں پہ ڈیٹیل ساری دی گئی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کیا ہم اس کی پاور سپلائی یوز کرتے ہوئے کوئی اور بورڈ اس میں لگا سکتے ہیں تو یہ اس کی یہاں پہ ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں بھی ہم ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اور یہاں پہ ہمیں سپاور سپلائی کے والٹیجز کی ڈیٹیل ہے کہ اس کی آوٹپٹ سپلائیز کون کون سی بن رہی ہیں جس میں بارہ وولٹ آویلیبل ہے اور ہمیں بارہ وولٹ چاہیے ہوں گے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کا مین کنیکٹر ہے جہاں سے ساری سپلائز بورڈ کو جا رہی ہیں اور اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پہ جتنے بھی اس کے کنیکشنز ہیں تقریباً 24 پوائنٹ ہیں سب کی ڈیٹیلز یہاں پہ دی ہوئی ہیں اس کو بھی میں بتاؤں گا کہ اس کو آن کیسے کرتے ہیں یونیورسل بورڈ ہم اس میں لگا لیتے ہیں اور اس کا ہمیں جو lvds کیبل ہے وہ بھی ہمیں ارنج کرنی پڑے گی کیونکہ اس قسم کی lvds کیبل یا تو ہم خود بنا سکتے ہیں یا پھر ہمیں مارکیٹ سے بنی بنائی مل جاتی ہوتی ہے تو اس کے ابھی جو ہے کام سٹارٹ کرتے ہیں پروگرام ہمارا یہی ہے کہ ہم اس پہ یونیورسل بورڈ ہی لگا دیں ایک تو وہ سستہ پڑتا ہے اور دوسرا پینل کی جو پرفارمنس ہے وہ اچھی رہتی ہے جس کی وجہ سے یونیورسل بورڈ اس پہ اوکے بر کرتا ہے سب سے پہلے ہم پارسپلائی کو اپنی کو کھولتے ہیں کنیکٹرز الگ کر لیں گے ہمیں بورڈ کی ضرورت نہیں ہے جس ہم پارسپلائی جو ہے ہماری ہم نے اس کو اوکے کرنا ہے یہ بلکل سمپل ہے اور ایک سر برینڈڈ سیٹس جو ہیں پارسپلائی ہماری کام کر جاتی ہے ہمیں پارسپلائی الگ سے چینج نہیں کرنی پڑتی تو اس کے میں کنیکشن کرتا ہوں پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دوستوں کنیکشن کی ہے میں نے پانچ وولڈ کے اس کے میں نے لوڈ ریزیسٹنس لگائی ہے یہ ویسے ٹیسٹنگ کے لئے لگی بھی ہے یہاں پہ ہیوی بارٹس کی ریزیسٹنس لگانی ہوتی ہے آلریڈی بھی میں ویڈیوز میں شیئر کر چکا ہوں اور میں نے ایک بلب لگایا ہے لوڈ پہ اور یہ بیک لائٹ کو آن کرنے کے لئے ایک پوائنٹ نکالا ہوئے اس کے علاوہ یہاں سے میں نے اس کے اس کی سوچنگ کروائی ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو میں نے کیسے کروائی ہے تو بہت سمپل ہے یوں سمجھ لیں ایزی سا میتھڈ میں آپ کو بتاؤں جیسے ہم سمال ایل سی ڈی مونیٹرز کی سپلائی کو آن کرواتے ہیں اس میں بھی ہم لوڈ ریزیسٹنس یا بلب وغیرہ لگاتے ہیں سیم بلکل ویسے ہی میں نے اس کو آن کروایا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے یہاں پہ فرنٹ پہ اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس کے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ آن آف کا ہے اور جو اس کا تیسرا پوائنٹ ہے وہ سٹینڈ بائی کا ہے اس کو میں نے ملایا ہے تو اس کی سوچنگ ہو گئی ہے اور سوچنگ سے یہ ہے کہ ہماری پارسپلائی آن ہو جاتی ہے آن کرانے کے بعد ہم اس کی بیک لائٹ بھی چیک کرا کے اس کو بھی انیبل دے کے تو ہم اس کو آن کراتے ہیں ابھی اس کی وائرنگ کر لیتے ہیں اور میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں اس کی ایک دفعہ ہم بیک لائٹ آن کر کے تسلی کر لیں گے کہ ہماری پارسپلائی بالکل اوکے ہے ورکنگ ہے تو اس کے بعد ہم اپنا یونیورسل بورڈ اس پہ لگا دیں گے لوڈ ریزسٹنس لگانا لازمی ہوتی ہے کیونکہ پانچ وولڈ فیڈ بیک کا کام کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ وہ نہیں لگائیں گے تو سپلائی میں فلکچویشن رہے گی سٹیبلیٹی نہیں رہے گی یہ ابھی ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بھلا میں نے لوڈ پہ لگایا ہے صرف ٹیسٹنگ کے لئے اس کو پاور آن کرتے ہیں پاور آن کرتے ہیں یہ سپلائی اس کی پہلے ریلے آن ہوتی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے آن ہونے میں تو یہ آن ہو گئی اب اس کے بعد ہم نے اپنی بیک لائٹ کو آن کرنا ہے یہ بیک لائٹ کے لئے میں نے پوائنٹ نکالا ہے تو ابھی اس وقت یہ دیکھیں بیک لائٹ آن آن ہو گئی ہے تو پہلا پوائنٹ ہمارا اس کا جو ہے ورکنگ ہے انیبل کے لئے ابھی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے یونیورسل بورڈ کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں یہ ریزسٹنس ٹیسٹنگ کے لئے ہے پھر بتا رہا ہوں یہاں بھلا بھی لگا سکتے ہیں ہیوی وارٹیج کی ریزسٹنس لگائیں اور یہ بارہ بورڈ کی سپلائیز آ رہی ہے اور یہ ایک انیبل کے لئے لیمپس کو آن کروانے کے لئے ٹی ڈاٹ آر تیراسی ڈاٹ زیرو اکتیس والا بورڈ لگایا اب اس میں یو ایون بھی لگا سکتے ہیں یو ایون تھوڑا سا کوسٹلی ہوتا ہے یہ بورڈ سستہ ہوتا ہے یہ الوی ڈی ایس کیبل مارکیٹ سے بنی بنائی مل جاتی ہے اس میں جسٹ آپ نے یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ پینل کی جو پاور سپلائی ہے وہ کس سائیڈ پہ ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ پہلے چیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں جو الوی ڈی ایس کنیکٹر مارکیٹ سے ملتا ہے وہ اس میں دونوں قسم کی پاور سپلائی ہوتی ہے لیفٹ پہ بھی ہوتی ہے رائٹ پہ بھی ہوتی ہے یہ جسٹ ہم نے چیک کر کے لگانا ہوتا ہے یہ ایزیلی مارکیٹ سے مل جاتے ہیں تو اس کا الوی ڈی ایس بھی کنیکٹ کر لیتے ہیں اور یو ایون لگا سکتے ہیں تھوڑا سا کاسٹلی ہے اگر کسٹمر بیئر کرتا ہے تو آپ یو ایون ہی لگائیں اس کا ریزلٹ اس سے اچھا ہے اور انڈیا میں جو ہے ڈبل ایچ ڈی ایم آئی پورٹ والے یو ایون بھی مارکیٹ میں ایویلیبل ہیں اس کے کنیکشن ہو گئے ہیں یہ تقریباً ٹیسٹنگ کے لیے کمپلیٹ ہے میں یہ پاور سپلائی مارڈیول کو سیدھا کر لیتا ہوں پھر شیئر کرتا ہوں جی دوستو پاور سپلائی مارڈیول کو سیدھا کر لیا ہے اور اس کی باقی جو وائرنگ ہے یہ لیمپ کی کنٹرول کی اور اس کے ہم نے نیچے ہی سولڈرنگ کر دی ہے ڈریکٹ پوائنٹ نکال دی ہیں یہ تقریباً کمپلیٹ ہے ابھی ٹیسٹنگ کے لیے یہ ریڈی ہے اس کو پاور آن کرتے ہیں یہ پاور آن ہو گیا اور یہ ہمارا جو ہے سٹینڈ بائی آن ہو گیا سٹینڈ بائی سے نکالتے ہیں اس کو بہت ایزی ہے آپ اس پہ یونیورسل بورڈ لگائیں گے تو یہ آپ کو بہت ہی اچھر زلد دے گا اور اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا کسٹمر بھی پے کرنے کو تیار ہوتا ہے یان ہو گیا اب اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں اس کا ڈسپلی بنا ہے کہ نہیں بنا یہ دیکھیں دوستو یہ اس کا ڈسپلی بن چکا ہے اور بلکل صحیح ڈسپلی بنا ہے کوئی اس میں میپنگ والا ایشو بھی نہیں ہے میں اس کو ٹی وی کو سیدھا کر لیتا ہوں پھر شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس کو ہم ہون کریں گے یہ یونیورسل بورڈ لگا اس 83-031 ہے حالانکہ ہم سمال چھوٹے ٹی ویز کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن یہ ہم نے 40 انچ میں لگا دیا تو اس پہ بھی اس کا ریزلٹ کافی اچھا آئے گا ابھی میں آپ کو اس پہ کوئی کیبل وغیرہ چلا کے بھی دکھاتا ہوں دیکھنے میں آپ کو نظر آرہا ہوگا اوپر سے لائٹس جل رہی ہیں تھوڑا سا لیکن پکچر اس کی ابھی بلکل ہم بلکل نزدیک سے دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کی پکچر ہمیں کافی کلیر نظر آ رہی ہے تو یہ ہمارا آج کا پروجیکٹ تھا اس میں ہم نے آپ کو بتا دیا ایزیلی آپ یونیورسل بورڈ جو بھی برینڈڈ سیٹ آتے ہیں اس قسم کی پہلے بھی شاید میں کوئی ویڈیو شیئر کر چکا ہوں بہت ایزی ہے اور یہ سپلائی تو بہت ایزی تھی بلکل ویسے ہی تھی جیسے ہم اپنی چھوٹی کاریگر کو بھی اچھی خاصی بچت ہو جاتی ہے اتنا بڑا پروجیکٹ بھی نہیں ہے اور بجائے اس کے کہ ہم برینڈڈ بورڈ ریپلیس کریں بہتر ہے ہم یونیورسل بورڈ ہی لگا دیں اس پہ بعد میں بھی آسانی رہتی ہے ریپلیسمنٹ کی یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی